دوبائی کو دنیا کی سب سے خوبصورت جدید اور اونچی امارتوں کا مرکز کہا جاتا ہے اپنے اس عزاز کو برقرار رکھنے کے لیے دوبائی مستقبل کے لیے بھی ایسی امارتوں کی فہرش رکھتا ہے اگرچہ انہیں بنانے میں وقت لگے گا لیکن دنیا انہیں دیکھ کر دنگ رہ جائے گی انہیں میگا پیلٹس آف دوبائی کہا جاتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان میگا پیلٹس کی جلت دکھائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا پاؤن ڈاؤن نمبر سیون دوبائی میوزیم آف دی ٹوچر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دوبائی فن تعمیر کا بے تاج بادشاہ ہے اگر کوئی کہے کہ فن تعمیر میں ایسا کرنا ناممکن ہے لیکن دوبائی نے نہ صرف اسے کر کے دکھایا بلکہ اس انداز میں کیا ہے کہ وہ فن تعمیر میں عجوبہ کہلائی دوبائی کا میوزیم آف دی ٹوچر اس کا مو بولتا ثبوت ہے یہ دنیا کے سب سے مشکین ترین میگا پروجیکٹس میں سے ایک ہے اس میں چوبی سو سٹیل کے ٹکڑوں کو استعمال کیا گیا ہے اور اس تمام سٹیل کے ٹکڑوں کو سوفٹوئر کی مدد سے الگ الگ تیمائش میں اس طرح سے کٹا گیا ہے کہ انہیں جوڑنے پر ملیمیٹرز کا بھی فرق نہ ہو اس کا خوبصورت ڈیزائن اپنی مثال آپ ہے اگلے سال جب یہ موزیم مکمل ہوگا اس کا شمار دنیا کی سب سے جدید ترین کامیرات میں ہوگا اس میں وارٹر ری سائیکلنگ ریجنریٹیو ڈرائیو لیفٹس اور فوٹو وولٹک ریز یعنی سورج کی شواؤں کے ذریعے الیکٹرک پاور حاصل کی جائے گی اسی وجہ سے یہ دنیا کا سب سے انوارمنٹ فرینڈلی میگا پروجیکٹس بھی ہے اس کے ساتھ یہ دنیا کا واحد ایسا میوزیم ہے کیونکہ عام طور پر میوزیم میں ماضی سے متعلقہ یعنی قدیم چیزوں کو ارکھا جاتا ہے لیکن یہ میوزیم مستقبل کی نمائندگی کرے گا ہر وہ چیز جس کا تعلق گلوبر وارمنگ اور ایکو سسٹم سے لے کر ہیلٹھ کیر اور آوٹر سپیس سے ہے کوئی اس میوزیم کی زیرت بنایا جائے گا جو دیکھنے والوں کی عقل کو خیرہ کر دے گا لامبر سکس مال آف دیو ورلڈ مالز عام طور پر بہت بڑے ہوتے ہیں ان میں کئی طرح کے بڑے بڑے ملٹائی نیشنل سٹورز وسیع و ریز پارکنگ اور کبھی کبار ہوتلز بھی ہوتے ہیں لیکن ان سب مالز میں جو ایک چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ یہ دبائی کے مال آف ورلڈ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے دبائی کا مال آف دیو ورلڈ دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر ہے یہ چار کروڑ اسی لاکھ سکیر فٹ کے وسیع و ریز رقمے پر پھیلا ہوا ہے اور اسے یو اے ای کے محمد بھی رشید سٹی میں بنایا گیا ہے مال آف دیو ورلڈ شاپنگ ایریا آئس تھیم پارک تھیٹر گولف کورس تورسٹ ایریا اور بیس ہزار ہوتر رومز پر مشتمل ہے ایک اندازے کے مطابق اٹھارہ کروڑ ٹورسٹ سالانہ مال آف دیو ورلڈ کو دیکھنے کے لیے دبائی آئیں گے لیکن ایسے میکا پروجیکٹس کو مکمل کرنے کے لیے وقت لگتا ہے اس وقت مال آف دیو ورلڈ کا دیا تر تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے اور اسے دو سو دس ارب ڈالر کی خطی رقم سے مکمل کیا جائے گا لیمبر فائی الادین سٹی دبائی کی ولندوبالہ اور خوبصورت امارتوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں یہ بہت ایڈوانس حیرت انگیز اور دلکش ہیں لیکن الادین سٹی نہ صرف ان تمام خوبیوں سے ایک قدم آگے ہے بلکہ جدید فن تعمیر کی اکاسی بھی کرتا ہے الادین سٹی کو سندھ باد سیلر اور الادین سے انسپائر ہو کر بنایا گیا ہے جو گیارویں صدی کے ہیروز ہیں دو ہزار چودہ میں اس میگا پرویٹ پر کام کا آغاز کیا گیا جس کے تحت تین گولڈن ٹاورز بنائے جائیں گے جن کا ڈیزائن الادین کے جینی لیمپ جیسا ہوگا ان تینوں ٹاورز کو ڈریگن شیفڈ ائر کنڈیشن بریجز کے ذریعے آپس میں جوڑا جائے گا اس میگا پرویٹ کو بنانے کے لیے ہاف بلین یوئس ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی تینوں گولڈن ٹاورز کو ایک ہزار دس سکیر میٹر کے وسیع اوری زرق میں پر تعمیر کیا جائے گا علاوہ ازی الادین سٹی میں کئی ریسٹورنٹس ہوتلز اور کمرشل شاپنگ سینٹرز بنایا جائیں گے یہ اب تک کا دنیا کا سب سے موڈرن میگا پرویٹ ہے کیونکہ ایسا صرف فلموں میں ہی دیکھا جا سکتا ہے دنیا بار کے ٹورسٹ اس میگا پرویٹ کے مکمل ہونے کا شدر سے انتظار کر رہے ہیں ایک اندازے کے مطابق یہ میگا پرویٹ اگلے سال کے نصف میں مکمل ہو جائے گا اور دنیا اس فن تعمیر کے شہکار کو دیکھ پائے گی نمبر فور دوبائی کریک ٹاور دوبائی کو فن تعمیر میں نمبر ون کا خطاب برقرار رکھنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑتی ہے اور ایسا ہی دوبائی نے دوبائی کریک ٹاور بنانے کے لیے کیا دنیا کے سب سے لمبے تصور کی جائے والے اس ٹاور کا آغاز دوہزار سولہ میں کیا گیا اور ایسا کہا گیا ہے کہ یہ ٹاور دسمبر دوہزار بیس کے اختتام پر ہیپنئیئر کے موقع پر گرست کے لیے کھولا جائے گا یہ نہ صرف بج خلیفہ کو مات دے گا بلکہ ایسا ورلڈ ریکارڈ سیٹ کرے گا جسے توڑنا تقریبا ناممکن ہے دوبائی کریک ٹاور کی ہائیڈ کو فیل وقت خوفیہ رکھا گیا ہے تاکہ کوئی اس سے بھی ہوجا ٹاور نہ بنا سکے لیکن جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق یہ ٹاور 3044 فیٹ سے 4593 فیٹ بلند ہوگا جو کہ برج خلیفہ سے سینکڑو فیٹ بلند ہے اس ٹاور پر جانے کے لیے ہائی سپیڈ لیوٹس کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کا 30% ایریا مختلف اپارٹمنٹس ہوتلز اور ملٹائی نیشنل شاپنگ سنٹر پر مشتمل ہوگا نامبر 3 دوبائی فریم اگر آپ کسی شہر کے ماضی اور حال کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کسی میزیم کا رخ کریں گے یا آپ کو تاریخ کے پنوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا لیکن دوبائی ذرا مختلف سوچتا ہے پرانے دوبائی کو نئے دوبائی سے جسے دوبائی فریم کا نام دیا گیا ہے دوبائی فریم پنے تعمیر میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے اس فریم میں شمال کی جانب دیکھنے پر آپ ماضی کے دوبائی یعنی پرانے دوبائی کا نظارہ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اس فریم میں جنوب کی طرف دیکھیں گے تو برندو بالا آمارتیں اور جدت سے برپور مناظر آپ پر نئے دوبائی کا سہر تاریخ کر دیں گے دوبائی فریم کا سٹائل نہ صرف انتہائی شاندار ہے تعمیر میں کئی ٹان کنکریٹ کے ساتھ کئی ہزار کیجی الومینیم گلاس اور سٹیل کا استعمال کیا گیا ہے دوبائی فریم میں 493 میٹر بلندی پر ایک آپزرویشن ٹاور بھی بنایا گیا ہے جہاں سے ٹورسٹ نئے اور پرانے دوبائی میں فرق دیکھ سکتے ہیں لامبر ٹو المختوم انٹرنیشنل ائرپورٹ ائرپورٹس بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ بڑے بڑے ائرپورٹس پرشانی کی وجہ بھی بن جاتے ہیں ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ ٹلائٹ سے لیٹ ہوں اور آپ کو پتا چلے کہ آپ کا گیٹ ائرپورٹ کے آخری سرے پر ہے یا کسی دوسری امارت میں ہے لیکن ان سب کے باوجود بڑے ائرپورٹس بہت خوبصورت اور بہترین سفری سہولیات مہیا کرتے ہیں دوبائی میں بننے والا المختوم انٹرنیشنل ائرپورٹ دنیا کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس ائرپورٹ کو شہر کے جنوب میں تلسے ترقی کرتے ہوئے علاقے میں بڑایا جا رہا ہے جسے نیو یا مارڈرن دوبائی بھی کہا جاتا ہے یہ ائرپورٹ اتنا بڑا ہے کہ اس کا اپنا آٹومانٹک ایویشن سسٹم ہوگا ہر سال سونہ کروڑ لوگ اس ائرپورٹ سے سفر کریں گے اور تقریباً ایک کروڑ بیس لاک تن سامان اس ائرپورٹ سے دنیا بار میں ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کیا جائے گا اس ائرپورٹ میں چھے بڑے بڑے زونز ہوں گے یہ زون اتنے بڑے ہوں گے کہ ہر زون کے نام پر ایک شہر تعمیر کیا جائے گا جیسا کہ ریزیڈنشل سٹی کمرشل سٹی گال سٹی اور ایویشن سٹی المختوم انٹرنیشنل ائرپورٹ دوہزار ستائس میں مکمل ہوگا نامبر وان دوبائی میریکل گارڈن دوبائی میریکل گارڈن کو ایک نظر دیکھتے ہی آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اسے یہ نام کیوں دیا گیا ہے یہ جگہ کسی موزے سے کم نہیں اور اس پر یقین کرنا بہت مشکل ہے دوبائی میریکل گارڈن کو دنیا کا پھولوں کا سب سے بڑا گارڈن کہا جاتا ہے یہ بہتر ہزار سکیل میٹر کے رکبے پر پھیلا ہوا ہے اسے رنگ برنگے پھولوں مشہور امارتوں اور مختلط اقسام کے پودوں سے تعمیر کیا گیا ہے اس میں موجود خوبصورت دل نمہ راستے شاندار پھولوں سے سجے کیلئے یہاں تک کہ بڑے بڑے گھر جنہیں ہزاروں پھولوں سے سجایا گیا ہے اس کی خوبصورتی کو چار چان لگا دیتے ہیں دوبائی میریکل گارڈن کے پاس ایک سپر جمبو ائر بس 380 کو مکمل طور پر پھولوں سے سجانے کا ورلڈ ریکارڈ بھی ہے ایملیٹ ائر لینز نے دوبائی میریکل گارڈن کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر پانچ لاکھ مختلف پھولوں اور پودوں سے ائر بس 380 کو سجا کر یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کیا جسے آج تک کوئی توڑ نہیں سکا دوبائی میریکل گارڈن میں آنے والے ٹورس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ باگبانی کو پسند کرتے ہوں کیونکہ اس گارڈن میں اتنا کچھ ہے کہ آپ دیکھتے ہی رہ جاؤگے یہ گارڈن اتنا بڑا ہے کہ دن پر شیار کرنے پر بھی اسے مکمل طور پر دیکھا نہیں جا سکتا اسی وجہ سے تو اسے دوبائی میریکل گارڈن کہا جاتا ہے فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سا میگا پروجیکٹ پسند آیا اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں پارٹ 2 ضرور لکھیں ایسی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے دانر حسن ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیر ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ